لے جی سارے پیٹ پائیوں کو میں آپ پولے پٹواری کا اسلام علیکم لو بھئی آج ہمارے ساتھ ایک شخصیت موجود ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئی ہیں مولانا صاحب اسلام علیکم مولانا صاحب مولانا صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کون نہیں جانتا ہے منافقوں کے سب سے اونچے والے درجے پر جو شامل ہیں وہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آج بیٹھ کے ہماری کھری کھری باتیں سنیں گے کیونکہ ان کے باپ دادا نے بھی پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی یہ آپ سب کو پتانا چاہیے جب بیندزیر نے وزیراعظم بننا تھا تو اس بندے نے سب سے پہلے فتوہ دیا تھا کہ بیندزیر جو ہے وہ عورت کی حکمرانی جو ہے وہ ملک میں نہیں ہو سکتی یہ گناہ ہے اور جب اسی سے وزارت ملی ان صاحب کو مولانا صاحب کو تو انہوں نے بڑے خوش ہو کے دیکھتے کیا ہیں اسلام بٹر بٹر کے تو انہوں نے سب سے پہلے جو ہے اس پہ وزارت لے کے اسی حکومت کے ساتھ شامل دیں یہ ایسا لوٹا ہے جس کو ہر بندے نے استعمال کیا ہے اور ایسا بندہ ہے جو ظلیل بھی نہیں ہوتا اور بست بھی نہیں ہوتا میں ان کے موں پہ بستی کر رہا ہوں دیکھ لیں ساتھ بیٹھے ہوئے لیکن میں ان کی بستی ٹکا کے کر رہا ہوں ان کو کوئی محسوس نہیں ہو رہا اب میں خدا کا واسطہ عمرانہاں کو کہ ان کو کو وزارتی دے دو ورنہ اس نے پانچ سال اگلے مشکل ہی نکالنا ہے اس نے مار جانا ہے جلدی مار جانا ہے کیونکہ یہ بندہ کرسی کے بغیر رہ نہیں سکتا یہ کرسی کے بغیر اس کو کوئی فکر نہیں ہے ملک کی کسی چیز کی فکر نہیں ہے کوئی اس کا دین سے تعلق نہیں ہے کسی چیز سے واسطہ نہیں ہے اس کو صرف ایک ہڈی مولی صاحب آپ کی بات ہی کر رہا ہوں ان کو صرف ایک ہڈی مولی صاحب کو دے دیں اور مولی صاحب کو دیکھتے جائیں آپ تو مولی صاحب آپ کی گونگانا شروع ہو جائیں گے آپ کی سارا کچھ پڑتے جائیں گے ان سے جو مرضی کروا لیں ان کو صرف ایک وزارت دے دیں یا ان کو کھانے کے لیے دیں دس سال کشمیر کمیٹی کے یہ ہیڈ رہے ہیں لے لے کے لسیاں پیتے رہے ہیں لیکن مولانا صاحب نے جو ہے وہ ایک نام تک نہیں لیا اس کشمیر کا ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کشمیر کا مسئلہ کیا ان کو یہ بھی نہیں پتا اب وہ ایک ساتھ بلو رانی خسرہ لیا ہوا ہے اس کو بھی بلکہ بقاعدہ طور پر امران ہم پہ بھی مجھے بہت اعتراض ہے کہ اس نے نہ دو پینٹ کی بات کیا ادھر آکے اور نہ یہ خسرے عورتوں کے حقوق کے بارے میں جو یہ ہے خسرے ان کے حقوق کے بارے میں ان کو وہاں پہ جو یو این کا اجلاس ہویا اس میں بات کرنی چاہیے تھی کہ یہ جو خسرے ان کا کیا کیا جائے جو پاکستان میں ہیں اور یہ مولانا صاحب جو ہے ان کو تو آپ بات چھوڑ دیں انہوں نے کیا کام نہیں کیا ہے ہر کام میں مذہب کو لے کیا ہے سب سے پہلے کہتے ہیں کشمیر کا مسئلہ نہیں حال کر رہی ہے کشمیر کو بیچ دیا ہے جب اس بیچنے والے کی بات ہوئی ہے وہاں پہ جا کے انہوں نے اسمبلی میں کیا ہے تو اب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تقریر کر کے انہوں نے کشمیر کے مسئلے کو الجا دیا ہے اب زیادہ مشکل ہو گیا ہے تو مولانا صاحب آپ کی کوئی ایک زبان ہے مجھے پہلے یہ بتائیں کسی ایک زبان پر ٹک جائیں پھر ہمیں بھی پتا چلے کہ آپ بات کیا کرتے ہیں ان کا نہ کوئی دین ہے نہ کوئی امان ہے دین سے ان کا کوئی دور تک تعلق کوئی نہیں ہے مولی صاحب کا یہ ایسا ڈیزل ہے جو اس میں جو ملزی ڈالتے جاؤ مچھلی عظم بکر عظم پتہ نہیں کیا کیا عظم بچوں کو دین کے نام پر آگے لگایا ہوئے اور لوگوں کو بے فکو بنا رہے ہیں مولی صاحب خدا کا نام لو اس ملک کی جان چھوڑ دو آپ کے باپ دادا نے اس ملک کی مخالفت کی تھی اور یہ اس کی اس کے لیے مارچ کر رہے ہیں جس ملک ملک کا فائدہ جس چیز میں ہوگا یہ مولانا صاحب اس کی مخالفت کریں گے آج میں کہتا ہوں کہ کوئی کام اب پہلے یودی کا نار لگاتے رہے کہ یودی ہیں یودی ہیں اب مولانا صاحب اب کونسا یودی برا گیا ہے اب وہ والا کام نکلا اب کشمیر اب انہوں نے کوئی نہ کوئی کام صرف ان کو کورسی چاہیے تو میری عمران ہاں صاحب سے یہ درخواست ہے کہ اگلے چار سال پتہ نہیں اس نے بیسے فوت ہو جانا ہے تو بڑی میربانی ہے مولانا صاحب کو ایک آدھی سیڈ دے دیں چاہے ان کو لکڑی کی بنوا کے کوئی دے دیں اس کے اوپر بیٹھ دیں ایک سائیڈ کی اپس کون کے اس کو ہٹی تھوڑی ڈالتے رہیں پیسے پوسے اس کو دیں میری طرف گور کے کیا دیکھ رہے ہیں اپنا یہ لوگوں کو بتائیں لوگوں کو کیوں بیوکو بنائے ہو مذہب کے نام پر مرنا نہیں ہے مر کے جنم میں جانا ہے ساری زندگی لوگ لانتان کرتے رہیں گے لانتان تم پر ڈالتے رہیں گے شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو اسلام کے نام پر یہ سارا کچھ کر رہے ہو یہ سب اسلام کا نام بدنام کرنے کے لئے کر رہے ہیں اب میرا قصور نہیں ہے اس میں لوگوں کو سمجھ آگئی یہ لوگ اتنے بیوکوف نہیں ہیں نہ تمہارے سارے چلنے کو تیار ہوگا لوگوں کو بچے لا کے بدرسوں کے اندر سے دین کے نام پر دین کو فروخت کرنے والے بندے ہیں تم میں سامنے موں پہ بیٹھ کے ان کے بات کر رہا ہوں تو خدا کا نام ہے ان لوگوں کو اپنے بچوں کا مستقبل بچاؤ یہ اس بندے کے اتھینہ چڑے اس کو صرف اپنی سیڈ سے غرض ہے اور کسی چیز سے غرض نہیں ہے دین سے اس بندے کا کوئی تعلق دور تک بھی نہیں ہے اس بندے نے کوئی دین کی خدمت کیا تو مجھے بتا دو پائی نیچے کمیٹس میں بتا دینا کہ یہ مولانا صاحب نے کتاب لکھی ہے شروع سے لے کے یا بتا کے لسیاں پی پی کے حرام کھا کھا کے ان لوگوں کے کیا کام انہوں نے کی نہیں کیا ختمین نبوت کون نہیں مانتا ختمین نبوت کو جتنا اچھرا مسئلہ اسلام کا اور حق کشمیر کا مسئلہ جو ہے انگران ہاں پیش کر کے ان لوگوں نے تو ملے کی مسجدوں میں تقریریں کر کر کے کیا کیا ہی تک پیسے کھائے ہیں لے کے حضرم کیے ہیں ان لوگوں کے نارے لگوا آکے اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں ان لوگوں کے ساتھ میرا رابطہ آکے بھی رہے گا مولانا صاحب یہ آپ کو ہی کہہ رہا ہوں سارا کچھ اور یہ دنیا دیکھ رہی ہے اب یہ بیوکوپ نہیں بنے گی تمہارے یہ لانگ مارچ ہے لانگ مارچ موجیدر ہی رہ جانے ہیں چلے بھائیو جازت دو انشاءاللہ ان کے ساتھ پھر آکے میں کروں گا مولانا صاحب تدہ مو انجیں جی میں پٹہ بھوٹ ہوں تھے مولانا صاحب تدہ مو انجیں جی میں فٹے مو انجیں ٹھیک ہے چلے پولے کو جازت دو السلام علیکم